نمسکر آدھاب آپ دیکھ رہا ہے اشان نیوز نیٹورک اور میں ہوں شارف خان مرد آباد وشو میں پیتل نگری کے نام سے جانا جاتا ہے مرد آباد کے اندر پیتل کاریگروں کا حال کیا ہے یہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں آرام کرنے کی عمر میں یہ پیتل کے کاریگر اپنے وراثت کا سنجوئے بیٹھے ہیں نئی عمر کے یو آئیس کام کو سیکھنا نہیں چاہتے وجہ صرف کم مزدوری اور زیادہ محنت ہے تو شاید لگتا ہے کہ استاد شاگیرہ تو گرشتہ گزر زمانے کی بات نہ ہو جائے مرد آباد وشو بھر میں براس سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے مرد آباد کے پیتل نے اپنی چمک دیش ویدیش میں بکھیر رکھی ہے لیکن اس پیتل کو چمکانے والے کاریگر آج بدحال ہیں گورت لب ہے کہ مہنگائی کی مار سے پیتل بھی اچھوٹا نہیں ہے پیتل لگتار مہنگا ہوتے جانے کے کارن نریاتکوں اور کارخانے داروں نے اس کی بھرپائی مزدوری گھٹا کر کی مرد آباد کا مشہور پیتل پر سیا کلم کی باریک اور ہنرمند کام بھی اسی مہنگائی کی بھیٹ چڑ گیا ہے گھٹی مزدوری اور ہنر کی قدر نہ ہونے سے لوگوں نے اس کام کو چھوڑ کر دوسرے کام دھندے پکڑ لیے ہیں اور ایک شاندار کلاتمک ہنر سے مرد آباد مرہوم ہوتا چلا جا رہا ہے پیش مرد آباد سے ہمارے ریپورٹر شارف خان کی ایک ایکسکلوزیف ریپورٹ ایک اندھیرے سے کارخانے میں ایک چھوٹے سے بلپ کی روشنی میں اپنے ہنر کو پیتل پر اتارتے ستر سال کے کمرود دین پچھلے قریب پچاس سالوں سے اپنے ہنر سیا کلم کے ذریعے پیتل کو نکھار رہے ہیں کمزور آنکھوں پر چشمہ لگا کر اپنے عمر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے کام کو بہخوبی انجام دے رہے ہیں کمرود دین مرد آباد کے نباسی ہے اور اپنے ہنر جس کا نام سیا کلم یا دیسی بھاشا میں کہے تو الچائی کر کر اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں مشکل سے دن میں سو سے ڈیڑھ سو روپے کمانے والے کمرود دین کا کہنا ہے کہ اکیسویں صدی کے یوہاں اب سیا کلم کا کام سیکھنا نہیں چاہتے کیا نام ہے آپ کا کبھو دین کتنے سالوں سے کر رہے ہیں کام پچاس سال سے یہ کام کر رہے ہیں اچھا آپ جو نئے لڑکے وہ کام سیکھ رہے ہیں نہیں میں نے کوئی سیکھیا کیوں کیوں نہیں سیکھتے کیا بات چلوانے مٹھے کتنے روپے روز کمانے والے ہیں سو ڈیڑھ سو روپے کام آپ آتے ہیں اچھا اچھا ایک چیز اور یہ جو کام ہے پہلے کے مقابلے کم ہوا ہے یا بڑھ گیا ہے کام گھڑیا کام گھڑیا ہے یہ پہلے کس طریقے سے ہوتا تھا کام بہت 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 اب جو ہے کام کم ہے ان سے ملیے یہ ہے سردار حسین سردار حسین بھی لگ بک چالیس سے پیتالیس سال پہلے سے سیا کلم کا کام کر رہے ہیں لیکن سردار حسین کا ماننا ہے یہ کام مینہ کاری کا ہے اسی وجہ سے یوہ اس انر کو سیکھنا نہیں چاہتے ساتھ ہی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کام میں مزدوری کم ہے اور پیتال کے ریٹ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں ایک مزاقیہ انداز میں جواب دیتے ہوئے سردار حسین نے کہا کہ پہلے تو اس کام کے ذریعے مرگ مسلم کھا لیتے تھے لیکن اب تو دال روٹی بھی مشکل ہے چیترکاری کا کام ہے یہ اور اسے ہرے کوئی کرنے پاتا مزدوری پوری ملنے پاتی مزدوری چیترکاری کے حساب سے نہیں مل پاتی اور پھر کام بھی کام ہے مہنگائی تو وہ دیر سے سیکھ پاتا وہ اس نے نہیں سیکھ پا رہا ہے یہ دیر سے دماغ کا بیٹھتا ہے یہ کام یہ چیتایا کام ہے کھول پتیا کام ہے تو یہ دیر سے بیٹھتا دماغ میں مزدوری بھی کام ہے مزدوری وہ نہیں ہے وہ مرگ مسلم کھا سکے وہ مزدوری نہیں ہے اس میں ایک ڈال سبجی بن جاتی ہے ڈال سبجی بچ کھا لکے ہیں وہ ہی 45 سال تو ہو گئے ہیں کرتا ہوئے کلک بک اب اس بات ستائی بھی تھی سب چیزیں اپنے سائسود ملتا تھا اب جو ہے نہیں مل پا رہا مہنگائی کے حساب سے مہنگائی بہت ہے اور اسے مزدوری ہے کام مہنگائی کے حساب سے کام ہے مزدوری اس وجہ سے نئے لڑکیں سیکھیں ہاں نئے لڑکیں کیوں سیکھیں گے جب ان کا گزارے نہیں ہوگا تو اس میں وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہمارے بڑے بھوڑوں گئے کچھ نہیں ہو رہیا وہ بریزنگ سیکھ رہا ہے بیڈنگ اپنے ڈھلائے سیکھ رہا ہے یا موٹر میٹینک سیکھ رہا ہے وہ اس کام میں صحیح ہے وہ اس میں پھول پتیا کام نہیں ہے اس کا اچھا نفسیہ کام ہے اور اسے مزدوری نہیں ہے پیتل کا کارخانہ چلانے والے مختار حسین کا ماننا ہے کہ پیتل کی ریٹ کئی گناہ بڑھ گئے ہیں اس کی وجہ سے کام بھی کم ہوا ہے کام کم ہونے کی وجہ سے مزدوری کم ہوئی ہے اور مزدوری کم ہونے کی وجہ سے لوگ اس اُنر کو سیکھنا نہیں چاہتے ہمارے ساتھ ایک کارخانہ دار بھی موجود ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیوں نئی پیڑی اس کام کو سیکھنا نہیں چاہتے سر پہلے تو بہت بہت سواگت ہے کیا نام ہے آپ کا مختار ہے مرحبہ مختار بھائی کیا وجہ ہے جو نئے لڑکے اس کام کو نہیں سیکھنا ہے مجھے سر یہی ہے پہلے سلی دو سو تھی آج پانسو ہے جب سلی مہنگی ہے تو کام کم ہے جب کام کم ہے تو کام بہت کم ہو گیا شہر میں اس ویسے کوئی نئے سیکھنا نہیں چاہ رہا کام کو مجھدوری بہت کم مجھدوری ہے کام کم ہے تو مجھدوری بھی کم ہے مجھدوری بھی کم ہے کام کوئی نہیں سیکھتے آپ کتنا سالوں سے آپ کے وہاں کام کر رہے ہیں پچاس سال سے کر رہے ہیں یہ کام تو پہلے اور آپ کے کام میں کیا فرق ہے مطلب پہلے کس طریقے سے کام تھا آپ کس سے پہلے سلی سستی تھی کام زیادہ تھا تو کاریگر بھی بھرپور تھے کام کر رہے تھے آج مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے کام کم ہو گیا ہے تو کاریگر کام سیکھنا نہیں چاہ رہا کام ہوئی نہیں رہا کیا مانگ کرتے ہیں مانگ یہی ہے کہ سلیلی کے ریٹ جب اپنے ایک ستر ریٹوں میں رہے ہیں تو کام جو ہے چمکے شہر کا کام بڑھے گا کام بڑھے گا اور سلیلی کا باؤ یہی رہا پانسو ساڑھے پانسو تو یہ کام اور کم ہو جاگا آنے والے ٹائم میں چار گھنٹے کی بات کو چار لائنوں میں ایک شیر کے ذریعے کہا جا سکتا ہے پیتل مزدوروں کا حال میں آپ کو ایک شیر کے ذریعے بتانا چاہتا ہے گرمی بہت ہے یہ بدن جل رہا ہے تکلیف ضرور ہے پر گھر چل رہا ہے مایوس ہے یہ دل پر ٹوٹا نہیں ہے اور امید کا دامن چھوٹا نہیں ہے یہ جو آسمان میں کالے بادل ہیں ہٹ جائیں گے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے بھی اچھے دن آ جائیں گے کیمرمین تعلیم وارسی کے ساتھ میں شارف خان آئین نیوز مراد آباد